اقتدار کے ساتھ قرب رکھنے اور اس کے لئے تڑپنے والا کوئی صحافی اور کلمکار اس عظیم آقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا کہ ہر لکھنے والا دراصل کسی بھی ریاست میں خود ایک سربراہ ریاست کا درچہ رکھتا ہے سننے کے لئے جد و جہد اور سفر کرو نہ کہ بولنے کے لئے جتنا زیادہ سنوگے کامیابی پاؤگے اور جتنا زیادہ بولوگے خسارہ پاؤگے جس کے ساتھ تم ہس چکی ہو اس کو بھلا سکتی ہو اور جس کے پاس تم رو چکے ہو اس کو کبھی نہیں بھلا پاؤگے ایک وقت میں صرف ایک کام کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے ایک وقت میں دو کام کرنے میں دونوں کام بگڑ جاتے ہیں سخت تنقیز سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افضائی محنت کو اجاگر کرتی ہے اگر تم نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کر لو اور اگر نہیں کی ہیں تو ان سے دور ہی رہو اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی چھپی ہوئی ہے جب تمہاری اپنے گھر کی دھیلیز غلیز ہے تو اپنے ہمسائے کے مطالق یہ شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی چھت ابھی تک دھند میں لپٹی ہوئی ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھوٹی بات کر کے بھی بڑے ہی رہتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹا آدمی بڑے کام کر کے بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے دنیا تجھے کچھ بھی کہے کچھ بھی دے لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں لذت کا انجام بالعمومن ندامت کی شروعات پر ہوتا ہے امید کبھی مایوس نہیں کرتی صرف خواہش مایوس کر ڈالتی ہے محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک برے انسان کو اچھا اور ایک اچھے انسان کو برا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن عشق صرف ایک ہی کام کرتا ہے ایک برے انسان کو اچھا بنا دیتا ہے